امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کر پوچھنے لگا یا علی دجال کون ہے اور اس کی حکومت کیسی ہوگی بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص دجال اس شیرنی آنکھ کو کہتے ہیں جو پوری دنیا پر نظر رکھے یاد رکھنا انقریب اس دنیا پر ایک شیرنی آنکھ کا وجود ہوگا جو اس پوری دنیا پر نظر رکھے گی اور انسان کے اندر حوص اور لالچ پیدا کرنے لگے گی اور اس تیسری آنکھ کی وجہ سے خواہشات کو اُبھارا جائے گا بے ہیائی کو عام کیا جائے گا انسان کے دماغ میں صرف اور صرف دولت کی قدر ہوگی شریف انسان کو بے وکوف اور دھوکے باس کو اکل مند سمجھا جائے گا اس وقت گھر گھر میں بے ہیائی موجود ہوگی باپ بیٹی کو بے پردہ دیکھ کر بھی اس کی تعریف کرے گا کمزور پر ظلم اور دولت مند کی خوشامت کی جائے گی دیندار کو حکیر سمجھا جائے گا انسان نیکی صرف اور صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کریں گے اور تنہائی میں اپنے نفس کے غلام ہوں گے اے شخص جب وہ وقت آ پہنچے تو اللہ سے معافی مانگتے رہنا اس وقت مومن وہ نہیں ہوگا جس کی محفلیں پاک ہیں بلکہ مومن وہ ہوگا جس کی تنہائی پاک ہو تنہائی پاک ہو تنہائی پاک ہو